اسلام علیکم دوستو دوستو آج ہم یہ گولڈن بری کو گروہ کرنے آنا سکھیں گے گولڈن بری جب پہلے تو یہ گرین ہوتی ہے اور جب یہ پک جاتی ہے تو اس طرح سی گولڈن ریڈش کلر گرینش کلر آنا سٹارٹ ہو جاتا ہے دوستو اس کو گروہ کرنا کوئی مشکل کام نہیں اس کے لئے نہ ہی کسی قسم کی سوائل مکشر کا زیادہ استعمال کرنا پڑتا ہے یہ خود بہت بھی گروہ ہو جاتی ہے صرف اس کا یہ حیال رکھیں کہ جب اس کی سیڈلنگ کریں تو اس کو پرندوں سے بچا کے رکھیں دوستو اس کو کسی قسم کی کوئی مشکل کام نہیں جسٹ آپ اس کو ایسے تو رہے ہیں یہ دیکھیں کتنے زیادہ سیڈز میرے ہاتھ میں آگئے ہیں یہ تقریباً سینکروں کے تعداد میں یہ سیڈز ہوں گے اب ہم اس سیڈز کو جسٹ سیمپلی دودھے کو اس طرح سے ہم جگہ جگہ سے پھینک دیں گے کیونکہ اس کو بھی پھینک دیں گے یہ ہاتھ میں لگاوا ہے سیڈز اور اس کو ہم اوپر سے باندھ کر دیں گے کور کر دیں گے مٹی سے مٹی پہلے ہی پانی لگ چکا ہے مٹی کو کافی زیادہ اس لئے ہم پانی نہیں لگائیں گے اس کو سب اوپر سے کور کر کے اس کو ہم چھوڑ دیں گے صرف سیمن سے ایر ڈیرز کے لئے کیونکہ اس کی جنمی نیشن بہت جیسٹ آپ ہوتی ہے دوستو یہ دیکھیں ہم نے اس طرح سے سارا کور کر دیا ہے اور اب ہم اس کو کسی ایسی ایریا میں رکھیں گے جہاں دوبی آتی رہے اور پرندے بھی اس کو ہاتھ نہ لگائیں